ستمہ امام تے ایک بندے سوال کی تا یبنا رسول اللہ مجھے اپنی حقیقت بتائیں ستمہ امام تے بسم اللہ رضا باستہ دے دعا کرنیسے زیادہ رضا باستہ دے بابے تے ایک بندے سوال کی تا یبنا رسول اللہ مجھے اپنی حقیقت بتائیں منت نے داد واسطہ مجلسی نہیں دعا واسطہ مجلسی جتہوں نے دعا فرمائے سو میرے واسطہ وہ سرما ہے وہ میرے واسطہ خزانہ ہے واللہ بہا حسین میں سب تو نو تک دا سلیم شاہدی شرازی بہا شاہدی میرا عقیدہ ہے اگر میں پوری کائنات ترکڑی دے ایک پلڑچ رکھا رضا دے بابیدہ جواب دوے پلڑچ رکھا اس پوری کائنات دا وزن تھوڑا ہے امام جواب دیتا ہے دا وزن چوکھا ہے اسے کہیں مجھے اپنی حقیقت بتائیں رضا دے بابیدہ مسکرہ کیا دا ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں اسحالہ جی اپنے اسحالہ جی اپنے زندگی ہوں نے بھئی بھئی زندگی ہوں نے بھئی سارے بندے رہ لو ہاتھ تو چاہ کرو حیدری ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں آہ ہے شیعت تاقیدہ جیڑا ستوے امام دسے اے شیعت تاقیدہ مصومہ دیں ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں اگلیی قبل فرمائدین ہمیں علوحیت سے پاک رکھو یعنی ہمیں علوحیت سے پاک رکھو ستوے امام دسا فرمان ہے مصوم دہ فرمان بڑھدہ ہمیں علوحیت سے پاک رکھو سانو اللہ نہیں اکنا اور ہمیں بشریت سے بھی پاک رکھو اپنے لیا بندہ میں نہیں اکنا جنہوں سمجھا ہے جنہوں سمجھا ہے ہمیں علوہیہ سے پاک رکھو سان اگلاللہ نہیں حکona اور ہمیں بشریہ سے بھی پاک رکھو اپنے جہاں بندہ بھی نہیں حکona کیوں ماں سوما دن بشر جنہیں سوچیں دائے وہ بشر بھاویں حیکس کرڑا چک دو shi بھاویں سرگو دے دو بھاویں پنڈی بھٹیوں دو بھاویں گو نجف دو بھاویں مشد دو معصومہ دن بشر جنہیں سوچیندہ ہے بندہ جنہیں سوچیندہ ہے او اپنے اکل نہ سوچیندہ ہے تی اصا اکل اچھ آنی سکتے کیوں جو اکل پچھے بڑی آئی ایسا چاہو نا پہلے بنے آئے اکل پچھے بڑی ایسا چاہو نا پہلے بنے اوچھا کہتے ہیں تو سا انسانی لباس کیوں آئے ہو آخری گاہ تو سا انسانی لباس کیوں آئے ہو بطول اللہ پترہ دا ہم انسانی لباس میں اس لئے آئے تاکہ تم ہمیں پہچان سکو زندہ بات ہاں بلہ بہ حسین میرا آزیاں ہم انسانی لباس میں اس لئے آئے تاکہ تم ہمیں پہچان سکو اگلی گالتے ہیں آخری گالتے ہیں معصومہ دن اگر ہم اپنی اصلی شکل میں آتے رضا دباب پہ پہدہ اگر ہم اپنی اصلی شکل میں آتے وقت پہدہ اگر ہم اپنی اصلی شکل میں آتے تو جبریل تو کیا ہمیں تو آدم بھی پہچان نہ سکتا زندگی اپنے بہتنی پڑھنا جیلا بندہ کھنو اس نیتے ہیں جو میں بہنے کہ محمد دی زخمی دھیل اوپر جاؤ شریف فاند ذکر شریف سنو کے ضرور روڈا ہے ہر اکھنی روڈی نصیب آلی اکھ روڈی مقدر آلہ انیسان ہوں دائی ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گل دیگے بھائی بسی اگر ہر اکھ حسین نرو بہا تی علی دی اس تا علی دی چھتری شہرہ چوبر کے نمگ بہا شاہلہ تو اڈی ہائے کربلا جاوے تو اڈی ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرادیاں یزداد بھییاں تو اڈی ترازیوں بڑے نصیب آلہ بند ہے جیڑا مٹی تبہ کے حسین کو روند ہے بڑے ہی بخت آلہ بند ہے کتاب دنائے مرکز انسانیت سلیم شاہدی اے محرم تو بعد ہی میں ادھے چلی مہت پڑھی ہے اور اس دے بعد میں جتو ہی مجلس پڑھی ہے اینج آزادار ہیں دیکھو ہتھ پڑھیں حسین دی کبر تکلو کے اینج ہتھ پڑھ کے منت کیتی ہے بجدہ مجلس سے جاؤ نہ مجلس سے جاؤ تو جیڑی زاکر پڑھ دو پھے ہوئے تو آنیے نظریں بہا میں چھوٹا ہوئے بہا میں بڑا ہوئے نہ جیڑا بھی زاکر ہوئے نہ ڈھائیں مار کر انہا کرو حسین کوشش کی تکلو کھلیاں بائیں کر کر انہا کرو کیوں جو کھلیاں بائیں کر کرو انہا حسین دی نکھڑی دھی دی سننا دی کیڑی عزت دا مالک ہے کیڑے بخت آلہ بند ہے جنا مجلس سے جو دھائیں مار کر ہوں دا یاد رکھو حسین جتنے ہیں جتنے ہیں سارے دے سارے گنہگار سارے دے کوئی بندہ معصوم کوئی نہیں اور گناہ دی بخشش واسدے جیڑی سب توں وڈی سفارشے اوہے اکبر دے باب دارومڑ اور کیڑے نصیب والا بندہ جیڑا مٹی تبہ کر ہوں دا کیڑے نصیب والا اے ریویتیں جیڑی میں کتاب چھپڑی ہے اے مانت سمجھ کے تو انہیں حوالے کرنی ہے ایک گناہگار مومن دنیا تو ٹوڑ گیا دھائیں بار کے مجلس سے چڑھو مانا لے بندہ دنیا تو ٹوڑ گیا گھرہ لیا دفن کیتا تب ایزے قبر بند ہویا گھرہ لے واپس آئے فرشتے مرنا لے دی قبر چاہ گئے فرشتے آکے دی ٹھبگ انہیں گھا رہے سارے زندگی دنیا تے گناہ کر دارے ہر عزدار دی دا زندگی دنیا لے پاسے فرشتیاں ارادہ کیتا ہے بس گنگار نو کبرچ ماریے یا قرآن دی قسمیں سیران دی علی پاسوں زخمی حسین دے ڈھا نکل گئے اکبر دا بابا دا نامارے آئے میں حسین دا مکروزاں میں حسین دا مکروزاں فرشتے حیرانوں کے در ہیں اکبر دا بابا ایس گنگار دے تو سم مکروز ہو ایس گنگار دے یا درکو مسائب ہے محسوس ہاتھ دنا محسوس کرن دنا لفظ ایتھے محسوس ہوئے نا اے دل روندائے دل روویتے بات اکھ روندی گئے بات بندے دی ہے نکل دی ہے بندہ بین کردائے بات سینے تھی ہاتھ مار کے بندہ یا حسین تڑا دائے اگر ایتھے لفظ محسوس ہوئے فرمیے توان نہیں پتا اس وجہ تمہیں حسین ایتھے مکروزا ایک وارا مجلس پی ہوں دی ہے اے بیٹھا مجلس ہے تے زاکر پڑے ہمس ہے لفظ ایک زاکر دے موچ نکلیا تے لفظ ایتھے لگا ایتھے ہائی نکلی اس وین کی تائی کیڑے ظالم ہے کربلا دے مسلمان جنہ سجاد دے ویدیاں زینب دے برکہ نیزے نہ لایا سالہ توڑی ہائے کربلا جاوے توڑے ماتم دے صدا کربلا جاوے زہراتیاں دیں توڑے ترازیں سونی ہے کی تھی رومن واسطے صرف پانچ یا سات میٹ میں ہو پڑنا ہے رومن واسطے دو لفظ کافی ہیں ایتھے با میں تو ایتھے رو سکتے ہیں تو اپنے گھر اچھوں میں او دو لفظ یاد کر کرو سکتے ہیں تو گلی اچھے رو سکتے ہیں تو بازار اچھے رو سکتے ہیں کرو سوال سردر لفظ کے لئے ہک ہک کربلا تھوڑے بندے ہیں ہک کربلا تو ہک ہی سام بات پیدا ہک کربلا تو دعا سام جوڑے نہیں گئے جھولی چاکے دعا مگد اس وقت آکے مومن موت نہ ہوئے جب تک تو کربلا نہ بیکھی جوڑے بیکھا ہے بندے میری گل دیکھے آج کل سوڑا پیا وسطہ اکبر دبابا ایک بہت بڑا شہر کربلا ہے چھابہ دیکھ تے بندے اندر کربلا شہر ہے تے شام جڑائے او ملک ہے کربلا شہر ہے تے شام ملک ہے اے حسین دی کبرت ہتھیں حسین دی کبرت کلو کے میں سب در پیدا قرآن دی قسمیں کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں جس ازادار نو سمجھا سوڑی ہائی نکلے ویسے بات پیدا کربلا شہر نہیں بندے پر ساندھ میں ویدہ پیا کربلا شہر ہے تے شام ملک ہے میں پیدا کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں یہ تو ہائی کر سکنا ہے تے قرآن دی قسمیں کربلا وی مقتل شام وی مقتل کربلا علی دے پتر کٹھین شام اچھالی دیاں دیاں کٹھین بھلا ہونے بھلا ہونے زندگی ہونے بھے کربلا علی دے پتر کٹھین شام اچھالی دیاں دیاں کٹھین اور بھلا مہا حسین جڑے کربلا دے زوارو چھوہ ماسومہ دے اور نہ کبہ نور جن دے تلے امام حسین بادشاہ دی زریعے اکدہ سے اس کبہ نور دے تلے او بسم اللہ او بسم اللہ ساڑھے بذرگ اللہ امام زمان زندگی دراز کرے ساڑھے سینا تین اندر سایہ قیم و دہم رکھے بہت ہی عظیم نامے بہت ہی عظیم نامے چونکہ عدبچ کھلو گیا ایک لفظہ کھل گیا کبہ نور جنہاں کبہ نور دے تلے چھوہاں معصومات ہے ہر دعا مستجاب ہون دی ہر دعا قبول ہون دی حسین دی کبر تکھلو کے بعد چھولی چاہ کے دعا مگدہ میرے مولا ہر مومن کربلا بھی کھا جدہ کربلا ٹوٹ جاوے نا تی اینج روزی علی جالی چھت پا کے جتے اپنے واسے رزق منگیں اولاد منگیں بخت منگیں کائنات دی ہر شے مگلویں حسین دی چھوٹا جزاکرہ حسین دی کبر تکھلو ہت پت کے منت پہ کردہ جدہ ہر شے مگلویں تی میں حقیق دی طرف ہوں اپنے واسے کے دعا ضرور مگیں رو رو کہا اکبر دا بابا تین اینا دوں آپ اتران دا واستا جڑے تیری کبر چیدہ فنے تین مازہ را دے ڈکھے پاسے دا واستا جی میں مینو کربلا بھی کھا یہی نا ہونو مینو شام دیا گلیا بھی کھا ملا ہونے دعا واللہ با حسین مستجاب ہو ایسی دعا قبول ہو ایسی اور ایک ہوت دعا پہ مگنا شاء اللہ تو شام جامیں تی منت پہ کرنا کربلا جامیں تی بے شکلہ جامیں تی نجف تکاز میں جامیں تی کلہ جامیں تی سامرے جامیں بے شکلہ جامیں پر جدہ تنکشمت شام لے جاوے نا یا تیری دھی تیرے نال ہوئے یا تیری بہین تیرے نال ہوئے جدہ بازار حمیدیہ جامیں اسے بہینڈ واکی ہیک وانا سیر تو برکہ لا بہینڈ اکسی میرے منند دی دعا مگ بدماشہ دی نگری جی میرا برکہ کیوں لہے لائے پیٹ کے آکھیں یا بازار ہے جتے آدھی آئی چادر دے او میں زہرہ دی دی انشاءاللہ تو اڈی ہائے کربلا جاوے تو اڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرہ دی ہیں عزت دار دی ہیں تو اڈے ترازی ہیں جیدے شام دے زوار بیٹھے ہو وہ بندے میری گل دیکھو جی تو بندہ دربار ہے چیز داخل ہوتا ہے نا جیدہ سامنے بازار ہے اس بازار دا نام بازار ہے حمیدیہ بازار ہے حمیدیہ واللہ بہ حسین ہکے وارا شام لٹھی ہکے وارا اور تنگ گلیاں چیز جنہا ہی کوئی مومن جی ربنا پہلی دفعہ زواری تک گئے نا وہ بندہ میری گل دیکھو بھائی دی سی انہاں جذبات ہی کیوں بکھ رہے انہاں جیدہ شام دیا گلیاں چیز لوگ گئے نا تو سید امتی سارے دیوارات تکرہ منہ دیا ترورو کہتا میرے اللہ ایتھے موت دے چاہ ایتھے بہے کہ در دی رہی ہے جنہاں سا بازار ہے حمیدیہ ساڑھا ڈالا میں دامن پہ میں کہا میں امام حسین دا چھوٹا جزاکرہ میں ملک پاکستان حسین دی کبر تکلو مدینیہ لے سیدہ دا ڈک پڑھ دا میں اتنا درسوں یہ پچھنیاں گلیچ نہیں بیرونے اس بازار اتنا کیوں رہن دے انہاں ساکھا کہ سب در ذرا جواب تو پہلے بازار دے قدم نا پہ تو پتھر آکتا پتھر ہی روپوے میں لفظ یہ دا وڈا کھلے گا میں بازار دے قدم نا پہ اوہ ہائی سرگوہ دے دے علاقے آلے میرا دو سو قدمہ دا فاصلہ میں کہا کبلہ تو دو سو قدم پہ بڑھ دیں دو سو قدمہ دا نام آئیں پاگلا کسید گلیچ پائیں ہنجھ موت ماتم کنا لگیا میں کہا کبلہ دو سو رون دے دو سائندے کیوں نا وہ جھگئی ہے آدھنے سب در تائیاں کھے دو سو قدمہ جو سچ پچھتا ہے اے دو سو قدمہ دا فاصلہ ابور کر دے کر دے زینب دے پنتالی گھنٹے لگ گئے دو سو چھونڈا ڈھول وگدہ پیا جدہ اسے گلیچو لنگ ہی آئی بھلا ہونے زندباد جمانی مانے سے شاہر نے فتح کرنا واسطہ علی دیدھی جدہ اسے دمشق شاہر دے بار ہوا یہ ایک ظالم بھجدوے حکم کو لائے ادھا مبارکووی اسے جنگ جت لگی اصا حسین مار چھوڑے اصا حسین دے پتر مار چھوڑے اصا حسین دے بھیرا مار چھوڑے اصا حسین دے مہمان مار چھوڑے جائیں بندے دے گھر دی جا بھینے میں بکھیں حسین دے ناتے لیکنہ حسین دے مہمان دے پتر بھیرا مار چھوڑے اے ظالم حس کے ادھا میں سنے اے ادھے نال بھینہ ویہائن شاہر اللہ توڑی ہائے کربلا جاوے بسم اللہ کنا اے ادھا ہاں وہ دنیاں بہنانا ساں قید کر لے وہ دنیاں دنیاں نوہ ساں قید کر لے تیرے کلو پچھنائیں کیڑی غریب ہوگی یہ ابباس تباہد علی دیدھی ادھا تیرے کلو پچھنائیں اجازت مگڑائیں کیڑی گلی چلے کے اب یہ کیڑے بازاری چلے کے اب یہ چٹے دنیں لے کے اب یہ یاراتی لے کے اب یہ اے ظالب ہس ہے تھا تھا مار کے ہس ہے تیرے ہس کے ادھا فانٹ عمر ابن ساتھ نوہاک شیمر نوہاک حاکم دا حکمیں بے جتنی جلدی ہو سگے ناو بازار سجاؤ اعلان کراؤ نمے کپڑے بنواوا نمے چنالیاں اور تامگاؤ ادھا ڈھول مگاؤ جنا راش و دیوات تردی آوے علی دیدھی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھینڈ کارل میں بھینڈ کارل میں مٹی دے بیک رونا لے پورے ترائے دے بازار سجدے رہے ترائے دیاں دے باد میری سین دا پہلا قدم بازار چایا تے پتھران دے بارش لے پھئے تنوں اجن سمیں نئی آئی تے اللہ کرے توں بازار جاؤوے تیرے نال تیری بھینڈوے تیرے نال تیری دیوے جنا بازار چرا سو دائے تو بھینڈوہ دے میری کن پی چھوہا اگے ٹاڈی بھیڑے وط لوگنوہ دی یار رسطہ دے میری نال پردادار لیا قرآن میرے شرط راک سجاد جیند کنو را مانگ دہائی اوہ سجاد نومر دہائی آدھی آئی نامنگ را بازار جانے بھلاوے بھلاوے آدھی مہیند نبجن آدھی جڑٹ نومر دے اوہ تیری مہ دے جگرد لگ دیر جتنے سیدوں دی بیٹے حسین لدہ کے را حسین دی کبر دی ادبیا بندہ ایک وارا میڈوڑے کھینجے دلہ کی دمہ دمکار لہوے پتھنا دی بارج اچھ علی دی دھی ٹوڑنا شروع کیتا ہے ستارہ قدمہ دا فاصلہ میری سین کیتا ہے قیامت منظر ہے اتنی پتھنا دی بارج لتی ہے جو ماں مہ کنے بال نکھڑ گئے حالت کےڑی ازگر دی مہ دی چادر ہائی کوئی نا آتھ رو دی ساری چھو رات پہیوان دی اوٹھی آئی جی تاں پاکیر دے بابی دا دیوارت مطھایا ایتھو سڑا دمتھا چو ماں جا اچھا ویڑ کر گیا دی اککا کولیا تیری بھین سکینا آمینو نائی لب دی آمینو نائی لب دی آمینو نائی لب دی بھی ویڑ چاہا لے انجل رہ پئی بارشا بلاؤنے بلاؤنے آخلا مکہیں گلیا مکہ بادار آخلی دربار میرا دل لے ہائی کرنا بندے بندے دے سیٹ دے تو تو گال گودھر گی نبا کیوں نہیں وہ دی بڑا کیوں پی آدھا قرآن لکھے سمیں او بھی بھی دربار چاہیے جہن دے قاد دا سکے بھیراوانو پتہ کوئی نائی ہائے ہائے جہن دی سکے پیو دے سامنے گھاٹا دی آئیے مٹی دبائے کرو وانالیوں جدہ نامہ گھنٹا پیشی نو گدھرائے سچے پاسو سفیر روم اٹھائے آدھا ظالمہ جہنو مراکتے جشن منائے آدھا ایدھا نا حسین میں نے دیکھ اشارہ سامنے آدھا ایدھا نا حسین ایدھے باب دنا آدھا باب دنا علی اوہ سیدھا ڈوئی اتکا ترا کی آدھا ہونڈا سیدھی مادنا آدھا ایدھی مادنا بطولہ یہ اسی لکی آلیوں لفظ بطولہ سفیر روم اٹھائے محمد پتر مرائے تباغی ہلائی میں نے اللہ دے نا دے لازے حسین نو کیڑے جور مچ مرائے اسی لکی آلیوں کو تحس کیا دے حسین نماز نائی پردہ اس میں لے سکینہ نہ سیدھے جگردر بھوائیے اوچھا ویر کر گیا دیے کے دسا ہائیا سجدہ ویچا آدھا میرے پیوڈا سارے آدھا شمار آئی خندار